دانش تیمور کے ڈراما سیریا راہے جنون کی بہت ہائپ ہے اور سبھی لوگ ویٹ کرے ہیں کہ ہمیں دانش کا یہ ڈراما آخر کب دیکھنے کو ملے گا آپ کو پتہ کہ دانش جبھی بھی کوئی ڈراما سیریا کرتا ہے تو اس کی ہائپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ڈراما بھی بلوک باسٹر جاتا ہے دانش تیمور کا ٹاکسک والا کریکٹر زیادہ ہٹ ہوتا ہے جیسے کیسی تیری خودگرزی میں تھا ان کا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دانش تیمور کے نئے ڈراما سیریا راہے جنون کی فل اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں کہ یہ ڈراما ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں ہم ٹی وی پہ ایک نیا بلوک باسٹر ڈراما سیریا آنے جائرہ جس کا نام ہے راہے جنون اور اس کی سٹاک آس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے دانش تیمور کومل میر ان دونوں کا ایک فریش پیئر جو ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملے یہ فرس ٹائم آن سکرین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس ٹرامے میں دانش تیمور کے کریکٹر کا نام ہوگا شبریس اور کومل میر کے کریکٹر کا نام ہوگا افرا شبریس اور افرا کے درمیان ایک کمیسٹری بننے جاری ہے جو کافی دیکھنے کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی باقی اس ٹرامے کی سپورٹنگ کاس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سبا فیصل زین افزل آگا تلال ہما تاہیر حبا علی خان محمود اسلم اور دورے نیاد اس ٹرامے کو ریحانہ افتاب نے لکھا ہے اور اسے ڈیریکٹ کر سید احمد کامران اور یہ ڈراما مومل انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے تیار کیا جار ہے شوٹنگ اس ٹرامے سیل کی جاری ہے اب بعد یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈراما کب دیکھنے کو ملے گا تو پچھلے دنوں سبا فیصل نے اپنے انسٹراغرام کی سٹوری پر لگایا تھا یہ ڈراما ہمیں ورلڈ کپ جو اب بھی اکتوبر میں ہونا ہے اس کے بعد دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ورلڈ کپ کے دوران اگر اس ڈرامے کو ریلیس کیا گیا تو اس کی ہائپ اور ریٹنگ بہت کم ہوگی اس لیے یہ ڈراما ہمیں ورلڈ کپ کے بعد دیکھنے کو ملے گا باقی آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں دانش ٹمر اور کومل میر کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے اور یہ ڈراما آپ کس کے لیے دیکھیں گے دانش کے لیے یا پھر کومل کے لیے یا پھر سپورٹنگ کاس میں سے کسی کے لیے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا تو آج کے لیے بس اتنی اگر ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ نے مجھے ابھی تک انسٹراغرام پہ فالو نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے جا کے لازمی کر لیجیگا آپ سے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ